اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ ادرات خرید سے ہوں گے میں حکیم صفدر طبس محسین صفدر حربل کرینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر فاریہ اب ہوتا اس طرح ہے کہ کچھ لوگ شدید قسم کے بیمار ہوتے ہیں ان کی منی میں جراسیم نہیں ہوتے ہیں منی گاڑی نہیں ہوتی منی پتلی ہوتی ہے لیکن وہ دعائیوں سے الرجک ہوتے ہیں یا پھر مختلف قسم کی دعائیاں کھا کھا کر دوکھے کھا کھا کر ازاروں روپیہ ضائع کر کر کے ان کا پمانہ سبر لبریز ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر ایک تحیہ کر لیتے ہیں ایک گانٹ لگا لیتے ہیں کہ ہم نے اب دعائی کو نکھانی یہ ایک بڑا غلط روئیہ ہے اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرض پیدا ہی نہیں کیا جس کی دعا نہ پیدا کی ہو آج ان نظرات کے لیے ایک انتہائی بہترین غزائی نسخہ جو آپ کو ہر قسم کے جو دعائی نسخہ جاتے ہیں ان سے بھی زیادہ فیدہ دے گا انشاءاللہ اور میرا بارہا کا آزمودہ ہے میں نسخہ وعی صرف آپ کو بتاتا ہوں جو میرے آزمودہ ہوتے ہیں انتہائی آسانی سے تیار ہو جانے والا نسخہ اور انتہائی بہترین فوائد کا حامل نسخہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ ادرات کو کتنا فائدہ ہوا ہے میرے مفید نسخہ جات سے اور میرے اندر مزید شوق پیدا ہو آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا تو آج آپ کو میں جو نسخہ بتا رہا ہوں یہ آپ کی منی کو بھی گاڑا کرے گا منی کے جرسیم بھی بڑھائے گا اور آپ کی جو پتلی منی ہے اس کو گاڑا کر کے آپ کی ٹائمن کو بھی بڑھائے گا اور اس میں اضافہ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسم میں جو کیلشیم کی کمی ہے اس کو بھی پورا کرے گا آپ کی دماغی کمزوری کو بھی دور کرے گا آپ کی نظر کی کمزوری کے لیے بھی بہت بہترین ہے اور آپ کی جسمانی ثقاوت کے لیے بھی بہت بہترین ہے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی جو قبض ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی اتنے سارے فوائد کا حمل نسخہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اب کچھ مریضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا لمبا نسخہ ہوگا اتنا ہی ہمیں زیادہ فیدہ کرے گا یہ بڑا غلط روائیہ ہے اب ایک مغلض منی نسخہ ہے اس میں آپ کو بیس یا پچیس عدویات ہیں تو آپ ان کے مزاج ہی تیہ نہیں کر سکتے اگر مزاج صحیح سے فٹ نہیں بیٹھیں گے تو وہ فیدہ نہیں کرے گا پھر مریض تب ہی تو بندہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس لئے آج آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے لینا ہے ایک عدد کیلہ یہ ایک خوراک کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک عدد کیلہ لینا ہے اس کے بریک ٹکڑے کاٹ لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک گلاس دودھ میں ایک چٹکی زافران شامل کریں اور اس کو حل کر دیں اور اسی دودھ میں آپ نے آدھی چمچ چھلکہ اسبگول شامل کرنا ایک گلاس دودھ میں ایک چٹکی خالص زافران اور آدھی چمچ چھلکہ اسبگول شامل کریں اس کو اچھی طرح آل کر کے وہ کیلہ جو ہے وہ کھا کر اوپر یہ ایک گلاس دودھ پی لیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسا قیمتی راز میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کتنے ہی جو میں پہ اوپر اس کے فائد بیان کر چکا ہوں وہ سب اور کے سب اس نسخہ میں شامل ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ ضرور مجھے فون کر کے یا کمیٹ کے ذریعے بتائیں گے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ اس نسخہ کو استعمال کریں فائدہ اٹھائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ